میں احمد مشتبہ خاضری آمیر ڈیلی ٹائم پہ آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین ڈیلی ٹائم نیوز تین اپریل تک تھوڑا کچھ ریسٹرکشن ہے اس کے بعد میں انشاءاللہ اوٹاللہ آپ سے براہ راست گفتگ ہوگی مگر فیل وقت ہم لوگ چھے وڑڑا میں بس ٹینڈ کے بالکل سامنے کے حصے میں ہیں اور یہاں پہ کچھ بنگلہ دیشی ساری اڑیسا کے کچھ نوجوان یہاں پہ فسے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ان لوگوں کو کچھ ایڈ دینے کا تھا تو ایپل بیڈرز اینڈ اسوسییشن جنب محمود علی صاحب میرے ساتھ موجود ہے اور ان کے کچھ ساتھی یہاں پہ یہ دودھ کے ڈبے چھوٹے بچوں کے لیے دودھ کے ڈبے اور کچھ چاول ہے تیل سبھی کھانے پینے کا پورا سامان جو ہے سو یہ لوگوں کے لیے لائے ہیں اور یہ لوگ تقریباً تقریباً چار دن تین چار دن سے بچارے کھانے کے راشن کے لیے پریشان تھے تو بسکیٹ اور یہ کچھ آسپڑوس والے کچھ جو بھی ہیلپ کر رہے تھے اسی کو چلا لے رہے تھے مگر اب بازابتہ طور پر یہ الحمدللہ ہمارے ایپل بیلڈرز والوں کی جانب سے یہ چاول ہے تمام اور ان کے ساتھ میں اور بھی حضرات ہیں یہ یہ چیزیں ضروریاتی اشیاء یہاں پہ لے کے آکے دے رہے ہیں آپ لوگ اپنا لے لے کے جائیے آپ کے لیے لائے ہیں آپ یہ بولو کہ آپ کو کیسا لگ رہا یہ بولو ہم کیا بات ہے آپ ہم نے ہیلپ کریں یا صاحب ہے ہم ڹیلڈکات ہے ہم نے ہیلپ کریں ہم گھلو ہم اس کو تکلیف تھا ایو حاصل کریں ہم موڈی شاہیں ہم ساپ کو بولے تا ہم ایسا ایسا اپ کو نمبر کون دی ہے ہم لوگ کو نمبر فیسدو سے ملا ایسا ایسا ہو رہا بولکے تو صاحب سے ہم کونٹاک کریں صاحب سے کونٹاک کریں صاحب بولے ہم ضرور کھڑے ہوں گے بچوں کے دودھ کے بچوں کے دودھ کے دبے بھی ہے بڑھوں کا بچوں کا سب کو انتظام ساپ نے کیے ہموں کو جی اور یہ کتنے آدمی ہیں آپ لوگ ٹوٹال بارہ آدمی ہیں فیملی والے ہیں آچھا بچے سے بڑے تک لے کے جی تو اب آپ لوگوں کو اتنا راشن بس ہو جائے گا جی 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 یہاں مہلے کے لوگ بھی کچھ ہیلپ ہیلپ نہیں ہیلپ نہیں ہیلپ نہیں ملا بلکہ اس لئے ہم ساپ کو کونٹاک کرے ساپ بولے انشاءاللہ ہم لوگ ہیلپ کریں گے آپ آٹھے سے بتاؤ آٹھے سے بتاتے ساپ ہم کو انتظام کیے اچھا آپ سوچے تھے کہ یہاں تک آئیں گے بلکہ مجھے یقین تھا ساپ بولے آپ بے فکر رہا ہم وہاں تک اللہ پہ یقین تھا ساپ آئیں گے بلکہ تو پھر بھی میسیج بھی کرے آپ بے فکر رہا آپ اپنے گھر میں رہی ہے باہر مان نکلے ہم لگے ماسک لگا کے باہر نکلنا چاہیے نا نہیں ماسک آپ کا نام کیا ہے عبدالغفار عبدالغفار اب یہ کھانے پینے کے چیزیں دیکھ کے ریلاکس محسوس ہو رہا ہے محسوس ہو رہا ہے انساءاللہ اور آپ لوگوں کو بھی جب اللہ دیں گا تو آپ بھی ایسی کسی کے ساتھ ہیلپ کرنا چاہیے کیا نام ہے تمہارا ہیدھا رہا ہوں سلامت شیخ سلامت کھانے کا کیسا مسئلہ چل رہا تھا ابھی تو مسئلہ تھوڑا خراب تھا اچانک لاک ڈاؤن ہونے سے جو ایسو تھوڑا پرابلم آپ کے گھر میں بات کی ہے اڑیسا جی کیا بولے گھر والے گھر والے کیا بولنگو وہ خود پریسان پہ ہیں جی اچھو آپ کا نام شیخ علی یہ شیخ علی کے فون سے ہی ہماری ربت ہوئی محمود بھائی ادھر آئی یہاں پہ یہ یہ نوجوان عمران اپنی آئی ڈی پہ جو ہے تو ان کو میسیج ملا ہمارے ڈیلی ٹائم نیوز کے ریپورٹر بھی آسسٹینٹ ریپورٹر ہے تو جیسا ان کو میسیج ملا یہ محمود بھائی سے کانٹیک ہے اور دوسرے لوگوں سے بھی کانٹیک ہے اور اس میں کانٹریبویشن جو ہے سب بھی لوگوں کا ہے مگر محمود بھائی اس واسطے زیادہ وہ خاص ہے کیونکہ جیسا سنتے بسم اللہ الرحمن الرحمن لباک بلکہ فوراں وہ کر دیا کہ کسی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ کے آپ لوگوں کے واسطے محمود بھائی جو ہے سب وہ کرے آپ لوگ دعا کیجئے کہ محمود بھائی کی کامیاب کرے ان کو ترخی دے بلکہ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سکون سے رہے اچھے سے رہے کیونکہ ہم ہندوستانی ہیں سب سے پہلے بعد میں اڑیسا تلنگانا آندھرا پردیش یہ سب بعد میں سب سے پہلے ہم لوگ انڈین ہیں اور انڈین ایک دوسرے کیا ہلپ کرنا چاہیے اور یہ اس کی جیتی جاگتی تصویر ہے محمود بھائی جیسے لوگ جن کے پاس دولت ہے چھپا کے نہیں رکھے اور محمود بھائی کے ساتھی چلو بھائی انہوں کر لے رہے نہ بلکہ چھوڑ دیے نہیں اس کو جتنا آگے بڑھا سکتے بڑھا ہے اور ایپل بیلڈرز کی جانب سے آپ کو یہ گفٹ آپ لوگوں کے جو ہے سو آپ لوگوں کو کام آنا آپ کے بچے خوش رہنا آپ لوگ کے بچے بھوکے نہیں رہنا اور پھر اس کے بعد میں عمران یہ سید عمران ڈیلی ٹائم نیوز کے جو ہے سو کرسپانڈنٹ ہے اسسٹنٹ کرسپانڈنٹ ہے ان کے ساتھ جو ہے سو ہمارے کیامرامن سید فرحان خادری یہ بھی جو ہے سو ان کو لیو نا ذرا فرحان خادری دکھ رہے ہیں انہیں بیچارے فرحان خادری یہ فرحان خادری ہے تو یہ یہ لوگ جو ہے سو کام کرنے کا مادہ رکھتے آپ لوگوں تک یہ چیز پہنچا رہے ہیں بسم اللہ بلکہ آپ لوگ اپنے اپنی چیزیں لے لے کے جا سکتے آپ لوگ ملو بے آپ اپنے ہاتھ سے دیجئے آپ بچے 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 بول رہے تھے یہ دودھ پلا بچے موٹے بھی ہوتے بیماریاں میں سے بھی جو ہے یہ ہی دیتے نہیں یہ دیو بھائی دودھ کے ڈبے لیکٹو جن نمبر 3 ہے یہ دو سال سے لے کے ایک سال تک پوروں کو پلا سکتے خراب موٹیں گلائے ڈبے لگے ڈبے لگے ڈبے لگے ڈبے لگے موسیقی ایپل بیلڈرز کی جانب سے اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے ان لوگوں کو کھانے کے چیز بچوں کے دودھ سب کچھ آپ لوگوں کو جائے اوپر بنگلے پہ رہتے ہیں یہ لوگ ناظرین آپ لوگوں سے گدارش ہے کہ ایسے کاموں کے لیے انتظار مت کیجئے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس کا اچھا عجر دیں گا بابو یہ ایک دانہ خیمتی ہے کیونکہ جو لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا ان کے دلوں سے پوچھو تمہارے واسطے تو اللہ مہربان ہوا ایسے عدمیوں کو جوہیسو یہاں پہ بھیج دیا تو اس میں سے جتنا چاول اٹھا سکتے اٹھا لو اور جو چیز چھوٹ رہی وہ چوڑیوں کے لیے کیونکہ ان لوگوں کی بے باندے چل رہے ہیں آج کل بیچاریوں کے تو ناظرین ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ لائف پہ بنے رہے ہیں کیونکہ اب ہم سب سے پہلے آپ محمود بھائی یہ خابل ستائش کام ہے آپ یہ نہیں سوچے کہ کہاں اتنا دور جانا اپنا گاڑی میں اور کرفیو کا ماحول ہے ایسے میں آپ یہاں تک آ کے چھوڑا آ کے آپ دھون کے ان کو یہ ایڈ پہنچائے آپ تو کیسا لگ رہا آپ کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب میں پہلے میں سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو امداد ادھر لے کر آئے ضرورت مندوں کو دیئے اور آپ کو لائف بتا رہے ہیں تو یہ کوئی شو آف نہیں ہے جو لوگ تنخیط کر رہے ہیں یہ دالنے کی وجہ اسی لیے ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے سبق ہو اور جو آس پاس کے چھوڑے کے لوگ ہیں وہ لوگ بھی ان کے لوگوں کو دیکھیں محمود بھائی ایک منٹ ناظرین یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس فاخے چل رہے تھے یقین مانئے اگر آج اگر یہ امران کو اگر میسیج نہیں آتا اور محمود بھائی جیسے لوگ اگر آگے نہیں بڑھتے تو اور ایک دن جوہے سو فاخے میں گزر جاتا ان کے ساتھ معصوم بچیاں ہیں میں صرف اور صرف اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ وہ لوگ پردہ کرنے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے کو بھی اس کا احترام کرنا چاہیے نہیں تو میں جا کے جوہے سو اوپر بتاتا تھا تو محمود بھائی جیسے لوگ ڈھونڈ کے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کو ڈھونڈ کے ان کے پاس جوہے سو ان کا رزق اللہ کی طرف سے یہاں تک پہنچا ہے بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو اللہ تعالیٰ کام لے رہا اس میں میں اپنے آپ کو اتنا کوئی مہان نہیں سمجھتا لیکن آپ لوگ کا بڑپن ہے لیکن واقعہ ہر انسان کو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے جسکن بھی صاحب ہے استطاعت ہے دیکھئے اپنے اڑوس پڑوس میں اپنے خاندان میں اور کرئے اور اللہ تعالیٰ اس کا ضرور عجر دیں گا اپنے کو کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہا ہے اور ہم بادور آکے اس لیے کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ ہماری جماعت مجلس اعتیاد المسلمین بارشاہ صددین عویسی صاحب اور تمام احلان مجلس جو سٹی میں کام کر رہے ہیں وہ لوگ کی بھی ہدایت ہے کہ جو جو جس کے پاس ہے استطاعت جہاں جہاں پہنچ سکتے ہیں وہاں پہنچ کے ان کو امتاعت کریں تاکہ وہ صبح ہم دو روٹی گھر میں سکون سے بیٹھ کے کھا رہے ہیں سوارے لوگ بھی سکون سے گھر میں کھائیں ان کے بچے بھوکے نہیں رہے جزاک اللہ خیر سلام علیکم ناظرین آپ لوگ اگر دن کا ماحول رہتا تو میں بتاتا تھا کئی لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں تو کوئی اٹھارہ سو کلومیٹر کوئی آٹھ سو کلومیٹر کوئی سات سو کلومیٹر ایسا لوگ پیدل چلے جا رہے ہیں اب یہ لوگ یہاں پہ رکے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے بھروسے پہ تھے اور اللہ ان کا جو ہے سو الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ آٹھ سے دس دن تک جو ہے سو ان کے کام آئے ویسا ہو گیا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ محمد علی ہے کون ہے آپ میرے نام علی ہے علی مجھے خوشی کی بات ہے اور مجھے اتنا بھروسہ بھی تھا ملے گا بلکے پھر بھی میں بہت آدمی کو کونٹاک کیا نہیں ہوا جب میں ساپ کو کریا تو ساپ بولے ٹھیک ہے خوشی کی بات آپ کو ملے گا بہت بہت سکی جا ساپ کا جمعران علی آپ کچھ بول یہ لائیب مامو کے ساتھ آنا کرنا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو ہے بہت سارے دو چار لوگوں کا جو ہے کونٹیبویشن نام مطلب بلکے بولے تھے کل جو ہے صاحب میں کو کال کرے تھے علی بھائی جو بولے کہ آپ کا نمبر میں ایسا فیس بک سے لیا لے کے جو ہے کونٹاک کرا ایسا میرے پاس چھوٹے بچے وغیرہ ہے ایسا بلکے تو رات میں بات نہیں ہو سکی صبح ہوئی تو میں فوری جو ہے فیس بک پہ پوسٹ کرا ایسا جو ہے کوئی آلے خیر ازرا تھے تو امیڈیٹلی میں کو محمود بھائی ارلی ماننگ کال کرے بولے امران بے فکر ہو کے سو جاؤ آپ انشاءاللہ تعالی جیسا آپ نین میں سے اٹھے میں رات بھر کام سے تھا بیزی تھا اس لئے میں تین چار بجے تک اٹھوں اس کے بعد میں بے فکر رہی ہے آپ ایمیڈیٹلی جا کے دے دیں گے بلکہ اس میں دو چار لوگ ایسے جس کا دور 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 دیرہ جس میں نام نے لینے کے لئے بولا اور یہ لائیو آ کے یہ سو بیتا بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ جو امانت دیئے تھے میں تو آپ کی امانت جو ہے میں ہمارے علی بھائی جو حقدار تھے اس کے الحمدللہ انہوں چھوڑڑا میں رہتے چھوڑڑا کے بسٹوپ کے بالکل اپوزیٹ میں ان کا گھر ہے الحمدللہ وہ لیڈیز کا وغیرہ میں بتانا نہیں چاہ رہا ہوں اور حالات جو ہے الحمدللہ جیسا انہوں سچا ہی بیان کرے تھے فون پہ اور جو ویڈیو کال میں بتائے تھے جیسا کہ چھوٹے بچوں کی حالات بھوگ سے بچے کیسا بل بل آ رہے تھے دودھ کے پاورڈر کی سخت ضرورت تھی اور ان کے بھی جو ہے یہاں پہ بلو خود تو کچھ بھی کام نہیں ہے لاؤگ ڈاؤن ہے انہوں نہ کام پہ ہے نہ کچھ ہے نہ کیا جو مالک ہے ان سے بھی کانٹیک نہیں ہو پا رہا وہ بھی نہیں آسکت رہے ہم لوگ ہمارا بیج بتا کے ہم پریس والے ہیں بتا کہ ہم لوگ یہاں جس تیزی کے ساتھ برخ رفتاری کے ساتھ انتظامات کی یہ خابل ستائش ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کچھ مجبوریات رہتے ہری ایک تو اتنی دیر ہو گئی نہیں تو دن دھاڑے آکے جو ایسو دیتے تھے پچھلے چار دن سے یہ لوگ فاخص ہیں پریشانی میں ہیں بچوں کو دودھ نہیں تو ایسے میں جو آسپڑوس والے جو بھی ان سے تھوڑا بہت مدد ہو سکتی وہ کر رہے ہیں تو گاؤں دیہات کا معاملہ ہے تو ایسی جگہ پہ سب لوگ بڑا ریزرف رہنا پسند کرتے تو اسی وجہ سے اور آپ لوگوں کو ابھی ہم یہاں سے چہوڑلا بسٹینڈ کے سامنے سے ہم نکل رہے ہیں تو یہ پورا آپ کو لائیو بتاتے ہوئے انشاءاللہ حیدرباد تک چلیں گے ہم آپ کے ساتھ رہیے اور اچھے کامنٹس دیجئے اور اگر ہماری کوئی کوتہ ہی ہو رہی تو اس پہ بھی نصیحت کیجئے میں آپ سے گزارش کروں میں احمد مشتبہ خادری آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ آپ کے ساتھ ہیں چلیں گے کٹ مت کر یہ اٹھاؤ اٹھا کے اس کو دیکھئے بھائی آپ کی جو بھی امانت وغیرہ تھی الحمدللہ وہ علی بھائی تک پہنچ گئی دیکھ سکتے آپ لیلی بھی اوپر ہے پردے کا معامل آئے بلکہ نہیں گئے نہ ہم ان کو نیچے بلائے چل ناظرین یہ ڈیلی ٹائم ڈیلی ٹائم نیوز آر ٹوڈی ٹائم آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے آپ لوگ ہمارے کو اسی طریقے سے وہ کر یہ سپورٹ کی تھی اور یہ ایک سوشل سرویس تھی اور ہمارے محمود بھائی جو ایپل بیلڈر سکرائٹ بھائی اللہ حافیس یہ لوگ جو آپ کے یہ ہم اگر ہم سپورٹ گزار ہوں جو آپ لوگ سپورٹ کیے اور اطیلہ دیئے امران ہو آپ ہو پیچھے اور ایک پران خادری ہو اللہ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے اور ایسے ہم سب کو آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کامیابی دے ناظرین محمود بھائی ایپل بیلڈرز کے مالک ہے اور جو بھی کام جو ہے نا وہ اللہ کسی سے بھی لے لیتا بس اللہ کے پاس ہم دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو استعمال کرے یہ بہت اہم بات ہے یہ ہے چیوڑڑا چورستہ تھوڑا سلوکی دے یہ ہے چیوڑڑا چورستہ یہاں پہ بڑا چک پوسٹ ہے پولیس کا اور الحمدللہ یہاں پہ آئیے لے لکھا ہے کہ کرو نے سر یہ چیوڑڑا چورستہ ہے سب سے بڑا چورستہ ہے یہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ ابھی ہم سب سے انسپیکٹر ہمیں چلیے یہ پکڑ لو میں پہلے جا کے بعد پیچھے دیکھ سکتے آپ یہ چوڑڑا چورسے پہ پولیس کا بہترین انتظام ہے یہاں پہ اور کوئی چیز کی کوتائی نہیں ابھی میرے بھائی سے فران سے غلطی بھی ہو گئی تھی کہ انہوں ماسک نہیں لگائے تھے سر امیڈیٹ رسپونس کرے سب کو چکیا جا رہا ہے یہاں پہ سی آئی چیوڑڑا ہمارے سے رب کرے ہم لوگ سی آئی چیوڑڑا سب سے اور وہ بولے کہ نہیں نہیں آپ آرام سے جا سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اور الحمدللہ یہاں پہ ہم چیوڑڑا کروس کر رہے ہیں ابھی چیوڑڑا چورستے سے کروس کر رہے ہیں کیونکہ رات کا وقت ہے تو تھوڑا ان لوگوں کو بھی کون ہے کیا ہے درہ دیکھنے کے لئے بھائی السلام علیکم ویری گوڑ جاب محمد جاوید صاحب سلام علیکم ان لوکنگ والیکم سلام ان لوگوں سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ دیکھئے اللہ کی راہ میں خرج کرنے کے واسطے مت سوچئے جن حضرات کے پاس اللہ دولت دیا ہے وہ دولت کا استعمال کی تھی ہے یہ وقت ہے کہ اللہ کو اپنے راضی کرنے کا کیونکہ ہم سے اللہ ناراض ہے اسی لئے اتنے بڑے مسائل میں ایک سو چھے ممالک جو اس وقت پریشان ہیں تو آپ سوچئے کہ اللہ کا خہر ہمارے اوپر کیسا ہے اب دعا یہ کرئے کہ اللہ اس وقت کو یہ خطرناک وقت کو جل سے جل ختم کرے بلکہ دعا کرئے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج حکومت تلنگانہ کی جانب سے بھی باہر کے جو اشخاص تھے وہ لوگوں کو پانچ سو روپے اور بارہ کلو چاول حکومت تلنگانہ کی جانب سے دیا گیا یہ سالہ رمیلت سپورٹس کامپلیکس بارہ دری سے یہ ہوا یہ بھی جناب عبدالغفار صاحب کارپریٹر دودھ بولی مبین صاحب رمناسپورا اور دوسرے کارپریٹرز وہاں پہ موجود تھے اور اس وقت ہم لے کے یوٹیوب پہ اس کو اپلوڈ کیا ہیں اب یہ بات اس لئے بتانا پڑ رہا کیوں کہ ابھی مجھے یاد آ گیا تو لائف میں آپ لوگوں کو بتانا پڑ رہا ہوں بھائی آپ لوگوں کے کامنٹس اور آپ لوگوں کے وہ لائک ہمارے کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اتنا دور آنا ہمارا مقصد صرف اور صرف جو ہے صرف آپ لوگوں تک حقاق پہنچانا اور وہ لوگ جو لوگ ابراٹ میں رہتے وہ لوگوں کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے یہ کہ دیکھ کے ان لوگوں کو یہ اتمنان تو ہونا چاہیے کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ ہیدر آباد اور ہیدر آباد کے اطراف و اکناف جو ڈسٹکس ہے اس میں بہت خابل ذکر کام ہورا بہترین کام ہورا جی اے چمسی کی طرف سے تیلنگانہ سٹی پولیس کی طرف سے تیلنگانہ پولیس کی جانب سے تو یہ بہت وہ ہے ہمارے علیم صاحب ہمارے انٹرنیشنل کرسپانڈنٹ وہ بھی آن لائن ہے اور وہ آپ کو جو میرے آپ سے جو بھی سوال ہے وہ سوال کا جواب وہاں سے جدہ سے آپ سے وہ کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں سوال اگر آپ کرے تو راستے کے تمام سٹریٹ لائٹ بند ہے اور یہ گاڑی کے ایڈ لائٹ سے جو آپ لوگوں کو نظر آرہا وہ ہی ہے تنویر احمد صاحب بھائی گوڈ جاب اچھا اچھا بہت بہت شکریہ تنویر احمد صاحب شیخ کلیم صاحب سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ محمد عبدالواصل عامر خان صاحب سلام علیکم بھائی آج کی ٹویٹ کے ہیرو جو ہے سو ہمارے محمد علی بھائی جو ایپل ڈیولپرز کے اونر ہے یہ جیسا سنتے ہی بسم اللہ ولکہ جو ہے سو وہ کرے یاسن صاحب سلام علیکم شیخ علی ماشاءاللہ اچھا شکریہ صاحب ہمارے کرسپونڈنٹ ہے انٹرنیشنل کرسپونڈنٹ اور آپ لوگوں سے گزاریش ہے کہ ہمارے محمود علی صاحب کو دعا خیر میں جو ہے سو شامل رکھے ہمیشہ خاص طور سے عبرات میں جو لوگ رہ رہیں وہ لوگوں کا کام ہے آپ کو میں بتاتا ہوں یہ محمود بھائی ہے اور میرے پیچھے سید عمران سید فرہان برابر بھائی وہ ماسک لگا لے تو میں مگر کھجلی ڈیلی ٹائمز پیج بھائی پیج کے اوپر تھوڑا پرابلم ہے انشاءاللہ اتالہ تین تاریخ سے آپ لوگوں سے راست وہ کریں گے تین تاریخ کو ہمارے پیج کو انشاءاللہ چھوٹ مل جائے گی تو آپ سے براہ راست عمران علی تنویر احمد صاحب اچھا شیر بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ بھائی لوگ آپ لوگ جتنا شیر کرے کم ہیں کیونکہ آمیر ڈیلی ٹائم تو شیر کا بھوکا ہے سمجھئے آپ لوگ جتنا ہو سکے کریے مختصر یہ کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے ایسے ہی لوگ جو ایسے خاص طور سے جو لوگ دولت رکھتے ہوئے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی جو حصوہ وہ نہیں کریں گا یہ ایسا وقت ہے یہاں پہ ہندو مسلم سیک عیسائی کوئی چیز دیکھے بغیر ہم اللہ کی راہ میں خرج کرنا شروع کر دینا چاہیے محبوب بھائی ایکسلنٹ اچھا محمود بھائی ایکسلنٹ جاب شکریہ آدھا کر رہے ہیں آپ کا بھی بس اللہ تعالیٰ دل دینا چاہیے اور ایک ایک صاحب جو شکریہ آدھا کر رہے ہیں حمید علی صاحب حفید علی صاحب یہ بہت بڑا جو اقدام ہے ناظرین عام طور پر لوگ جو ایسے دولت رہی تو بڑا چھپا چھپا کے رکھتے نہ آگے یہ صرف اور صرف آخرت کا سودا ہے اور انشاءاللہ العزیز اس میں بہت زیادہ آپ لوگوں کو جزائے خیر ہوں گے محمود بھائی ہے جو جو لوگ بھی اس میں کانٹریبیوٹ کیے ہیں وہ سبھی کو اللہ اس کا عجر دیں گا میرا اللہ سکرہ درا جواب آدھے لے تو جب سیئر سبانیلی شرفی بول رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیئر جنید بول رہے ہیں ہیٹس آف ڈیور ٹیم ماشاءاللہ 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 اور کانکہ سے دیکھ رہے ہیں تو وہ بولی ہے آپ لوگ جہاں جہاں سے بھی لائیو دیکھ رہے ہیں اپنی کنٹری کا نام جو ہے اور اپنی سٹی کا نام ضرور کمینڈ میں بتائیے گا نامہ پڑھتے جو 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 آ رہے ہیں نامہ پڑھتے جو محمد عبدالحمید صریعت فران خادری عرفان شاہ بابا تنویر احمد شکریہ شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صادق سید بن صادق دویلہ موسیقی جیسا کہ شیفررلہ سے جو ہے ناظرین ہم لوگ کمکراباد کی اور حوانہ ہو چکے ہیں ہم لوگ شیفرلا آئے تھے ناظرین جو ہمارے آرم کے بھائی لگ تھے پوری فیملی بھائی اوڑیسا اوڑیسا کی فیملی تھی وہ لوگ جو ہے مدد کی اپیل کرے تھے جیسا ہی محلوم محامی کو سید عمران علی نے ایپل بیلڈر سینڈ ڈیولپرٹس کے مینیجنگ ڈیریکٹر اور اونر محمود علی صاحب کو انفارم کیا محمود علی صاحب نے فوری جو ہے ایکشن لیتے ہوئے راشن کا اور ہر چیز کا جو ہے انتظام کر کے ہم لوگ فوری جو ہے چیوڑڑا پہنچے اور ویڈیو کے سارڈنگ میں آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ نے وہاں مانت جو ہے وہ لوگ نے ان پر سارڈی اور الحمدلہ محمود علی صاحب سعودی عرب کے ڈان بول رہے ہیں آپ سب کو سلام والے کم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو علی جناب عزت امام دکتر محمد یونو صاحب محمد پاشا بول رہے ہیں شیئر کریے ببر کریے ایسی زیادہ سدہ دا تو یہ جو بھی ویڈیو اگراد آلے کرتے ہیں اس کا کب سے بھوکے تھے وہ بھی وہ لوگ جو ہے چار دن سے پریشان تھے چار دن سے لوگ کے پاس گھر کے انہر کو کانٹیک کرے اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے کانٹیک کرے بستی کے غیر محمد حسنی مدد ہو سکتی وہ کرے بستی کے تھوڑے بہت غیر مسلم حضرات نے ان کو پالے جی بسکٹ کے پڑے دیے تھوڑے بہت جس پہ وہ چھوٹے بچوں کو دے کر دو تین دن پانی میں ڈوبا کے اب وہ بہت سارے تکلیفات تھے جو ہم مناسب نہیں سمجھے لیڈیز کو اور بچوں کو سامنے رکھ کے بتانا ہم لوگ محمد علی صاحب نے خاص کر کہا کہ آپ یہ جو بھی ہے پرسنل میں بولیے یہ ویڈیو وغیرہ میں مت بولیے کیونکہ بعد میں محمد علی صاحب کے کہنے پر ہم لوگوں نے وہ اس کا ویڈیو نہیں لیا اور گھر کے باہر آ کر وہ جو بھی امانت مرد حضرات کو بلا کے وہ امانت دے دیئے اور باقی کی جو ہے گفتگو آپ نے لائب میں دیکھا ہی ہوگا سجد بھائی نہیں ہے سلام میرے عجبائی تو آج آپ لوگوں نے آپ لوگ کو live startink میں ہی بتا دیا تھا تو رئیس محمد اللہ آپ کو بھائی آپ کو اللہ عجار دے آپ بہت اچھی ریپورٹ کر دے شکریہ 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 آپ جیسے بھائیوں کی موٹیویشن ہے آپ جیسے بھائیوں کا سپورٹ ہے بھائی اس کے لئے جو ہے ہم گوڈ ریپورٹنگ کرتے ہیں محمد مطین صاحب کہہ رہے ہیں گوڈ بھائی جزاک اللہ خیر اللہ آپ کو جزائے خیر دے پیرے پیارے بھائی بھائی ذرا تیگل کنٹے پر آنا تھا کیوں مائی سوپیریس سے تیگل کنٹے انشاءاللہ تعالی بھی تو نہیں ہوگا کل آپ جو ہے کانٹیک کریے آپ کا کانٹیک نمبر میسیج کریے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ضرور اگر ایسا کچھ رات ہو بلکل جو ہے مہینہ بات جو ہے چیک پوست کے خریب ہیں ناظرین ہم لوگ اور دیکھ سکتے ہیں مہینہ بات چیک پوست آ رہا ہے جو کے راستہ بلکل بند ہے گوڈ جو بھائی جزاک اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے یہ تو ہمارا کام ہے ہم کام کر رہے ہیں یہ مہینہ بات چیک پوست تھا اور پولیس نے ہم کو مائک لے لے گے یہ لے لے گے جب بتاؤ چیک پوست مہینہ بات تھوڑا بادو لے لے ادھر بتاؤ ناظرین ہم لوگ مہینہ بات چورستے پہ ہے ابھی یہاں پہ بھی کرفیو کا عالم دیکھئے چار طرف سے جو سو راستے ہیں ادھر سے بھی بند ہے ادھر سے بھی بند ہے اور جتنے بھی لوگ خاص طور سے گاؤں دیہات کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حکومت ہمارے لیے ہمارے لیے یہ لاکڈ آن کی ہے تو اس کا برابر ریسپیک کرنا چاہیے اور وہی آپ دیکھیں پرانے شہر میں دیکھیں گلیوں میں سے بچے بھاگتے رہتے ہیں چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو سو روڈوں پہ آتے تو اس کو کتنا پریشانی ہوتی حکومت یہ چاہتی کہ اس کو اچھے سے اچھا جلد سے جلد ختم کرے سی ایم صاحب پرسویں بتا رہے تھے کہ سات تاریخ تک ایک بھی کرونا وائرس کا آدمی نہیں رہے قبل کے لیکن یہاں پہ جو ہمارے گاؤں دیہات میں اس کا کتنا ریسپیک کیا جاتا ہے دیکھیں جو عام طور پر ہم دو تین گاؤں کے پاس سے گئے تو وہاں پہ بیریکیٹ لگا دیے گئے کہ کوئی گاؤں میں داخل بھی نہیں ہونا گاؤں سے باہر بھی نہیں جانا ایسا جو ہے سو بیریکیٹنگ کی گئی مگر ہمارے پرانے شہر میں ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی جو ہے سو فالو نہیں کرتا آپ لوگ جتنا گھروں میں رہیں گے اپنے بچوں کو سیف کریں گے اور گھروں میں بھی سوشل ڈسٹنس رکھئے کم از کم کم از کم تین فٹ کی تو ڈسٹنس رکھنا چاہیے یعنی تین فٹ کا فاصلہ رکھنا چاہیے میں احمد مشتبہ خادری وقفے وقفے سے آپ کو ایسے ہی جو ہے سو لگتے چلوں گا اور ایک خاص بات یہ ہے کہ تلنگانہ پولیس رات رات نہیں دن دن نہیں چوبیسو گھنٹے کام کرتے ہو چاہے یہاں پہ ہو یا سٹی میں ہو کیوں ہماری سیفٹی کے لیے اگر ہم لوگ جتنا جلدی اس کو کور کر لیے اس میں جی ایچ ایم سی بھی ایسے ہی کام کر رہا ہے تلنگانہ پولیس فورس بھی ایسے ہی کام کر رہا ہے اور ہیلتھ دپارٹمنٹ بھی اسی طریقے سے کام کر رہا ہے یہ لوگ رات میں اپنے فیملی کے ساتھ گھر پہ رہ سکتے مگر اب تھوڑی دیر میں کھانا آئے گا تو مسافروں کے ویسا کھانا کھانا پڑتا ہے اور رات کے دو دو بجے تین تین بجے تک ادھر روڈ پہ ٹھہرنا پڑتا ہے یہ کس کے لیے ہمارے لیے اور ہمارا کام ہے ان کی سپورٹ کرنا چاہیے آگے ہم سفر میں جاگری رکھیں میں آپ کے بات کرنا چاہیے ہیں ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے لیے ہمارے لیے 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 رکھیں یہ تھا مہین آباد چورستہ اور ہم پھر یہاں سے ہمارے بیورو چیف عالی جناب سید احمد مصطبی خادری صاحب ایسے ہی جو ہے وقفے وقفے سے جہاں جہاں پر چیک پوست ہوں گے جہاں جہاں پر چورستے وہاں پر رکھ کے آپ کو مخاطب کرتے رہیں گے اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے بیورو چیف عالی جناب سید احمد مصطبی خادری صاحب کو اللہ جو ہے صحت و آفیت سے رکھے ہر بلاؤ و آفت سے جو ہے محفوظ رکھے حاسدین کے حسد سے بچائے دین اور دگنیا کی دولت سے جو ہے اللہ پاک مالا مال کر دے سید خادری صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ امیر سو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ کار میں بھی سوشل ڈسٹنس میں مینٹین کر رہے ہیں کار میں تو خالی سوشل ہی بوکر رہے ہیں بوسیس آلویس بوس آمیر بھائی شیخ قلیم کہہ رہے ہیں بوسیس آلویس بوس بوسیس آلویس رائٹ نو ڈاؤٹ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا مہین آباس سے ہم لوگ نکلے والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ قدری صاحب ہم لوگ مہین آباس سے نکل کر پھر اپنے مکان کی طرف روانہ ہو گئے ابھی ناظرین کچھ دیر میں حمایت نگر چورستہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور ہم پھر ایک بار جو ہے ہمارے ایپل بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے منیجنگ ڈیریکٹر اور اونر آلی جناب محمود علی صاحب کا تہدیل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آج کی سپانسر بھی وہی ہے اور ہم تہدیل سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے ایپل بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کو ایسے ہی ترخی دیتے رہے اور محمود علی صاحب کو صحت و آفیت سے رکھے اور ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اور بار بار یہی دعا کرتے ہیں کہ جو محمود بھئی کی دریا دلی ہے جو بھی عمام کی خدمت کے لیے کال کرتے ہیں تو وہ آدھی رات کو بھی ریڈی ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ روزہ صبح خیامت تک محمود علی صاحب کے جذبے کو سلامت رکھے اور آباد رکھے اور ہم پھر ایک بار جو ہے ایپل بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا شکریہ آدھا کرتے ہیں ناظرین آپ وقفے وقفے سے راستے کا لطف اٹھائیے ہم لوگ گئے تھے چوڑڑا ناظرین جہاں پر اوڑیسا کی فیملی تھی چھوٹے فیملیز تھے ٹوٹل چار فیملیز جملہوں لوگ کے چوبیس بیس چوبیس جو ہے وہ تھے فیملیز جس میں ہم لوگوں نے جتنا بھی ہو سکا دیا اور جس میں بتانے کا مقصد یہی تھا ہر وہ چیز سے الحمدللہ ان کو ایک مہینے تک انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کے حکم سے کبھی رزق کی تنگی نہیں آپ ہم کیا ہیں ناظرین آج ہے کل فنا ہو جائیں گے آپ کا ہمارا اس میں کچھ رول نہیں ہے رسمین اللہ ہے اللہ کی طرف سے زریعہ ہم گناہگاروں کو بنایا گیا اور الحمدللہ رب العالمین وہ جو ہے اللہ کی جو بھی امانت تھی الحمدللہ وہ حردار کے پاس پہنچ گئی اور ناظرین دیکھ سکتے ہیں محمد بھائی وہ ابھی کلوس چلے گئے تھے الحمدللہ شیخ علیم صاحب لائک پہ لائک 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 پہ لائک لائک پہ لائک ماشاءاللہ جدہ سے کافی اچھی جو ہے ریپورٹنگ کرتے ہیں میں سید عمران علی خاص کر فالو کرتا ہوں میرے خاص بھائی ہے محمد القریشی ناظرین ابھی ہم آپ کو حمایت نگر چورستے سے مقاطب کریں گے ہمارے ڈیلی ٹائم نیوز کے بیورو چیف علی جناب سید احمد مشتبہ خادری صاحب ناظرین ہم اس وقت حمایت نگر چورستے کے پاس ہے یہ راستہ سیدھے گاؤں کے اندر جاتا ہے یہاں سے سیدھا گاؤں کے اندر جاتا ہے اور یہ راستہ جو ہے سو چھے وڑ لکھو جاتا ہے اور ہمارے سامنے یہ پورا سبھی یہاں پہ بھی پولیس کا جو ہے خاصا بندوبست ہے مگر یہ مقام پہ نہیں ہے ابھی ہم مہین آباد کے قریب جو تھے جب وہاں پہ پولیس بیریکیٹ لگے ہوئے تھے اور یہ گاؤں کے اندر جانے کا راستہ ہے حمایت نگر چورستہ بلتے اس کو یہاں سے پھر الحمدللہ ہم لوگ ایک بائیس کلومیٹر کے بعد ہیدر آباد میں داخل ہو جائیں گے چلیے 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 ناظرین جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا ہم لوگ مہین آباد چورستے سے ڈیلی ٹائم نیو ٹیم آئت نگر چورستے سے ہمارے ڈیلی ٹائم نیو اس کے بیورو چیف آپ سے مقاتب تھے الحمدللہ اللہ نے ہم کو یہاں تک صحیح سلامت پہنچا دیا انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے یہاں سے پھر حیدرباد اپنے گھر کی طرف مکان کی طرف رہوانہ ہو رہے ہیں اور آپ کو ناظرین وقفے وقفے سے ایسے ہی سب چورستوں کا دیدار کراتے رہیں گے ناظرین آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے ڈیلی ٹائم نیوز کے بیورو چیف عالی جناب سید احمد مصطبی خادری صاحب کی حق میں دعا کریے اللہ تعالیٰ ایسے ہی صحت آفیت سے رکھے کہ احمد مصطبی خادری صاحب آپ کے درمیان میں ایسے ہی بریکنگ نیوز لے کر آتے رہے اور آپ سب کو فیکٹ بتاتے رہے اور حق بتاتے رہے اور میں پھر ایک بار شیخ حلیب صاحب جو کہ جدہ میں رہتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جدہ میں جدہ کے کرسپانڈنٹ ہے ڈیلی ٹائم نیوز کے انٹرنیشنل کرسپانڈنٹ ہے اور میں خیر مقدر کرتا ہوں ریپورٹر یوسف خان صاحب کا جو ابھی ہمارے لائیو میں جو ہے جوئن ہوئے ریپورٹر یوسف خان صاحب جو المعروف ریپورٹر خان کے نام سے جو ہے کافی زیادہ مشہور ہے بہت ناظرین ایکٹیو جو ہے ریپورٹر ہے چوبیس گھنٹے جو ہے عمام کی خدمت میں رہتے ہیں اور وقفے وقفے سے لائیو وغیرہ دیتے رہتے ہیں ریپورٹ کرتے ہیں ابھی تھوڑا سو آج کل جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ابھی وہ گھر میں آرام کر رہے ہیں ان کو کچھ نے ہوا بس ان کو جو ہے الحمدللہ کچھ نے ہوا بس کرونا وائرس کے جو ہے احتیاطن طور پر سوشل ڈسٹرن مینٹین کر رہے ہیں اور اور آپ کے ہمارے جو پرائم منسٹر نے فیصلہ لیا تھا لاکڈاؤن کا اس کو جو ہے پالن کرتے ہوئے جو ہے گھر میں لاکڈاؤن ہیں انشاءاللہ جیسے لاکڈاؤن کھلے گا ریپورٹر خان آپ کے درمیان میں موجود رہیں گے وہی والولا وہی شور وہی جوش کے ساتھ جو ہے ریپورٹنگ کریں گے انشاءاللہ ناظرین یہ بھی آواز پہنچ سکتی ہے تھوڑا دیرے بولیں اور میں گنڈی پیٹ چورستہ کر رہے ہیں گنڈی پیٹ چورستہ جو ہے ہم لوگ ابھی کر رہے ہیں ناظرین ہمارے سیدھے جانب وی آر کے ہسپیٹل ہمارے سیدھے جانب جو ہے وی آر کے وزارت رسول خان صاحب کا جو ہسپیٹل ہے وہ موجود ہے ناظرین ہم گورنمنٹ حکومت تلنگانہ سے ادباً گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو روڈ ہے کیا نام ہے صاحب یہ روڈ کا گنڈی پیٹ روڈ جو ہے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کوئی سیدھے لائٹ کا جو ہے یہاں پہ موقع انتظام نہیں ہے ہم حکومت تلنگانہ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے لائٹ کا موقع انتظام رکھے کیونکہ کرو روڈ ہے حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے اللہ پاک جو ہے ہر یہاں کے سواری سوار جو ہے ان کو حادثے سے محفوظ رکھیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے اندھیرے میں کوئی چور وغیرہ بھی لوٹ سکتے ہیں دیکھئے سناڈے میں لوگ بھی ٹھیک ہیں گزارش کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے سٹیٹ لائٹ کا انتظام کریں دیکھئے کرو روڈ ہے کون کہاں سے آ رہا نہیں معلوم پڑتا تو ہم ڈبل روڈ ہے پھر بھی جو ہے اگر ادھر سے کوئی راؤن سائٹ آ گیا کچھ ہو گیا آجو بازو پورا جنگل ہے ناظرین تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ جو ہے حکومت تلنگانہ اس چیز پر غور کرے گی اور جو ہے لائٹ کا موقع انتظام کرے گی زہاب کہے رہے ہیں ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر کسیرہ میرے پیارے بھائی زاکر بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے اسی کے ساتھ شیر اور ببر ہو جائے اور ماشاء اللہ لائک پہ لائک لائک پہ لائک لائک پہ لائک جیسا کہ سنی دیول نے کہا تھا تاریخ پہ تاریخ شیخ علیم صاحب جو انٹرنیشنل کرسپونڈنٹ ہے ماشاء اللہ لائک کی بارش کرتے ہوئے دیکھیں آپ بس ہماری کار کی لائٹ دیکھ رہی ہے ناظرین اور یہاں پیشتری لائٹ کا بلکل بھی انتظام نہیں ہے اگر کسی کی گاڑی میں پیٹرول ہو جائے یا کچھ ہو جائے وہ تو حیبس سے ہی مر جائے گا کیونکہ اس کو اندھرے میں کچھ دکھائے گا ابھی نہیں ہم جب خریب آئے ناظرین تو یہ ٹریکٹر ہم کو دکھ رہا ہے دور سے یہ ٹریکٹر بلکل بھی نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ اس کو بیک لائٹ نہیں ہے تو اس سے بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے تو اسی چیز پہ حکومت تلانگانہ کو غور کرنے کی ضرورت ہے اپنی تلانگانی ابھی ہم لوگ ناظرین نارسنگی کے بلکل خریب ہے یہ راؤنڈ آباٹ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جو یہی راؤنڈ آباٹ سے ہم لوگ روانہ ہوئے تھے الحمدللہ پھر سے ہم لوگ یہاں پہ ماشاءاللہ راؤنڈ آباٹ ہے اس کے لئے لائٹ ہے بریج ہے یہاں لائٹ ہے بلکل جہاں جو رستے سے ہم لوگ آ رہے تھے وہاں بلکل بھی جو ہے جو ہے لائٹ وغیرہ نہیں تھی یہاں پہ ماشاءاللہ لائٹ دیکھ رہی ہے اگر پیچھے بھی اگر لائٹ ہوتی تو ناظرین پیچھے کا بھی نظارہ بلکل آپ کو ایسے ہی دیکھتا تھا ابھی ہم لوگ کہاں پر ہے ناظرین نارسنگی راؤنڈ آبورٹ جو ہے ہم لوگ گراوس ہو رہے ہیں ناظرین اور بلکل جو ہے ماشاءاللہ کافی اچھی روڈ ہے ڈیولپ روڈ ہے اور لائٹ کا بھی جو ہے موخل انتظام ہے یہاں پر ماشاءاللہ اگر کاش یہ لائٹ پیچھے بھی ہوتی تو آپ کو ہم کو انشاءاللہ ایسے ہی خوشی ہوتی تھی اور یہ ہمارا خافلہ شہر حیدراباد شادین میڈیکل کالیج جو ہے جو وزارت رسول خان صاحب نے خائم کیا تھا موسی کے سامنے ایمیل کاروانت ایمیل ایمیل تھے الحمدللہ ہم لوگ جا رہے ہیں کالنیز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی جو تھوڑے تھوڑے گاڑی بائک وغیرہ جو موٹر سائیکل پہ لوگ جا رہے ہیں شادان اسٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ بہترین ڈاکٹر وغیرہ پڑھ لگتے ہیں ابھی ہم لوگ انقریب ڈائری فارم چا رستا ہے بھئی نارسنگی گاؤں سے سامنے سے بلکل ہمارا قافلہ روانہ ہو رہا ہے ناظرین دیکھ سکتے آپ یہ جو بھی چہل پہلے بھائی آپ عوام سے عوام الناس سے گزاریش کرتے ہیں یہ آپ کوئی بہادوری کا کام نہیں کر رہے ہیں یہ آپ آپ کی انا میں آ کر باہر نکل کر اپنے ماباپ اگر آپ شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی کی زندگی کو خطرے میں دال رہے ہیں کس کو معلوم جس جس سے آپ ملیں گے اس کو ہے یا نہیں تو آپ فری میں سامنے سے جو بلا آپ کے جاری وہ بلا آپ ہاتھ پکڑ کر آئیے میرے گھر کو آئیے بلکے وہ باہر جا کر اس وائرس کو گھر کو لائیا اس کے لئے آپ کے گھر والوں کی جان جا رہی ہے تو میں آپ لوگوں سے عوام اناس سے ادبن التجا کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں رہیے آپ کو جو بھی ٹائم ملا ہے اس ٹائم سے جا کر دکان سے جو بھی آپ کی ضروری اشیاء ہے سوشل ڈسنس جو ہے مینٹین کرتے ہوئے اپنا سودہ لے آئیے آرام سے گھر میں بیٹھئے اور وقفے وقفے سے اگر آپ کو کچھ معلوم کرنا ہے تو ہمارے پیش پر جائیے ہمارے یہ پیش پر جائیے اور ہمارے ڈیلی ٹائم پر یوٹیوب چینل پر جائیے انشاءاللہ شہر ادراباد کی بریکنگ نیوز جتنے بھی رہیں اور پل پل تل تل کی جو بھی ناظرین نیوز رہیں گی وہاں پہ آپ مل جائے گی وہ آپ بہر وقت جیسا ہوا اسی پانچ منٹ کے درمیان میں دیکھ لے سکتے ہیں تو باہر نکلنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے ناظرین گھر پر رہی یہ لائف دینے کا بھی موٹیف یہ ہی ہے ناظرین کہ آپ لوگ گھر پر بیٹھے ہیں اور آپ کو فکر رہتی کہ باہر کیا ہو رہا دیکھ ناظرین کچھ نہیں ہو رہا باہر یہ ہو رہا اگر باہر آئے تو اور ایک چیز ہوتی جس کا نام ہے کورونا تو باہر آئیے مت کورونا گھر لے جائیے مت کورونا جو ہے کورونا اگر گھر کو لانا ہے تو بعد میں بھوت رونا ہے تو آرام سے گھر میں رہیے لائف کا مزہ اٹھائیے دیکھ سکتے ہا ماشاءاللہ محمد علی مینیجنگ ڈیریکٹر ہے ماشاءاللہ ڈرائیونگ جو ہے آپ موٹے الفاظوں میں اپنے آدھرابادی سلینگ میں بولوں تو بلکل جو ہے مسکہ ڈرائیونگ ہے الحمدللہ اللہ پاک کے حفظ امان میں ہم لوگ الحمدللہ دے سے زیادہ رستہ ختم ہو گیا ابھی ناظرین دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو لائٹ کی کمی دیکھے گی ہے لائٹ ہے مگر اتنی ناظرین لائٹ کی روشنی نہیں یہ کون سا بریج ہے بریج یہ مشہور ٹیپو خان صاحب کا بریج ہے ناظرین ہم لوگ لنگروس کے بلکل خریب ہے ٹیپو خان صاحب کا آپ لوگ نے ناظرین یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ پولیس کا شیک پوسٹ ہے آئیے مت اور کرونا وائرس کرونا وائرس تو خیر آپ لے لیں گھر کو لے کے جا کے گھر والوں کا دیں گے مگر یہ جو کرونا وائرس گھر کو لے کے جانے جو آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں اس کے ساتھ اور ایک چیز جو ہے وہ چیز جو ہے آپ کی کرونا لوجی لال کر دے گی تو کرونا لوجی لال کرنے سے بچنا ہے تو اپنے گھروں میں بیٹھی ہے باہر نکلی ہے مات لال کر رہا لیجی مات اور پولیس بے مروتی کے ساتھ پیش آرہی بے مروتی کے ساتھ جو ہے پیش آرہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پولیس آپ کی پولیس کی اتنی سختی ہی جو ہے الحمدللہ حیدر آباد میں ہم لوگ الحمدللہ سیف پولیس اور ڈاکٹر جی ایچ ایم سی اور خاص کر کے میڈیا اور ہمارے خاص کر کے ڈیلی ٹائم نیوز کے بیورو چیف علی جناب سید احمد مصطبع قادری صاحب جو وقفان دن دیکھ رہے ہیں نارات دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ کے درمیان میں جو ہے لائف آکر موجود رہے رہے ہیں جیسا کہ کل وہاں پہ بندل گلے میں جو واقعہ ہوا تھا جو ہماری بہن کو کرونا سیسپیک کے طور پر لے کے گیا تھا الحمدللہ جن کا ٹیس نیگیٹیف آیا وہ گھر میں آگئی اور وہ بھی جو ہے سب سے پہلے لائف دالنے کام جو ہے انجام دینے والی شخصیت کا نام ڈیلی ٹائم نیوز کے بیورو چیف عالی جناب احمد سید احمد مصطبع قادری صاحب ہے اور ناظرین آج جو ہے باردری میں سے چندلال باردری علاقے میں اٹھارہ نو جوانوں کو جو ہے شکری بڑھیات پر گھنڈی ہسپیٹل منتقل کیا گیا تھا الحمدللہ اس کے بھی جو ہے پہلے سب سے پہلے لائف آکر بتانے والے اور سب سے پہلے جو ہے ناظرین اس کو منظر عام پر لانے والی شخصیت کا نام ڈیلی ٹائم نیوز کے بیورو چیف عالی جناب سید احمد مصطبع قادری صاحب ہے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس اٹھارہ لوگ کو لے کے گئے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی جو ہے ناظرین اللہ نے چاہا تو جو ہے وہ بھی جو ہے نیگیٹیف آئے گا انشاءاللہ لازم اور آپ سب سے پھر ایک بار ڈیلی ٹائم نیوز کی جانب سے ڈیلی ٹائم نیوز ٹیم کی جانب سے اور ڈیلی ٹائم نیوز بیورو چیف کی جانب سے ایک ہی گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے اپنے گھر میں رہیے باہر نکلیے مات گھر کو کرونا لے جائیے مت تو stay safe stay home ناظرین ہستے بولتے رہیے خوش رہیے اپنے ماں باپ کے خدمت کرتے رہیے میں آپ کا دوست اور ہست احمد مشتبہ خادری آپ سے ویدہ چاہتا ہے اور یہ امید کے ساتھ کے جس طریقے سے محمود صاحب ایپل بیلڈر کے منیجنگ ڈیریکٹر جناب محمود صاحب جس طریقے سے کرے یہ امید کرتے ہوئے کہ ہر آدمی ایسائی کرے اللہ حافظ سلام علیکم سکون سے سوئیے اچھے سے رہیے اچھے سے کھائیے اللہ حافظ آمیر جاوے